سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارک کو بلک شافہ مبارک آپ نے دوبارہ وزارت الرزمہ کی ذمہ داری جو ہے سنبھا لیے میں باقی تمام منسٹرز کو بھی مبارک بات دیتا ہوں آہ الحمدللہ ہم جب یہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری پاکستان میں پوزیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں آہ سٹاک ایکسینج جو ہے وہ ابھی all time high پہ ہے اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے آہ end of june میں ایک ہاتھ ملایا تھا ایک ہاتھ ملایا تھا وہ ہاتھ اپنے مینجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا جی ہے and i think وہ starting point تھا اور وہ تھا forty two thousand points تھے آج seventy two thousand points الحمدللہ اس period کے اندر اس period کے اندر مارکٹ جو ہے وہ seventy percent جو ہے وہ بڑی ہے اور ڈالر ٹرمز میں تیرہ بلین ڈالرز اور ان روپی ٹرمز جو ہے وہ کوئی about six ڈریلین روپیز جو ہے کی valuation میں جو ہے وہ اضافہ ہوا اسی طرح کہ آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملایا ہے آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملایا ہے اس کے اچھے نتائج جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہاتھ نہ ملتا تو انچہ کس طرح ہاتھ ملتے ہیں تو تو میں میں چاہوں گا کہ دو اور ہاتھ ملائیں آپ دو اور ہاتھ جو ہے میسیجز کروں گا آپ کی جو ہے وہ submission کے ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر i think اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائجیں انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں دوسرا جو اڈیالیا کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں i think یہ اگر basic چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے دوسری اس وقت جو ہم آپ بارہ نئی ایننگ شروع کرنی چاہیے اور ہم ٹھیک ہم مشکل حالات سے گزرے ہیں ان برکل آئی اگری ویڈیو اور اس میں اس وقت جو ہے وہ تین بڑے میری نظر میں مسئلے ہیں اور اس وقت پچھلے جو پیریٹ تھا اس میں ہیڈ وینڈ چل رہی تھی ہیڈ وینڈ چل رہی تھی مشکلات بہت زیادہ تھی خاص طور پر ایشیا یوکرین کے بعد چونکہ آپ نے پچھلا وہ سنبھالا تھا تو آہ کمورٹی سوپر سائیکل اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ آہ جو ہے وہ ڈیفیکل سیچویشن پیدا کی تھے اب الحمدللہ وہ ہیڈ وینڈ رک گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیل وینڈ جو ہے وہ ہم آہ دیکھ رہے ہیں ٹیل وینڈ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفلیشن کم ہو رہا ہے اور انفلیشن جو ہے بیس پرسنٹ آ گیا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جب آپ کے اپریل کے نمبر آئیں گے تو شاید ساڑھے سترہ پہ آ جائے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم ایک سال کے اندر جو ہے ہمارا ایوریج انفلیشن جو ہے وہ پچیس پرسن سے بارہ پرسن گر جائے گا مطلب انہوں نے تیرہ پرسن کا کہا ہے تو آپ کا جو ایوریج انفلیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن نیچے آئے گا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی انٹریسی ریٹ انٹریس ریٹس ہیں اور یہ انٹریس ریٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا جلدی اس میں سے کٹ آنا شروع ہو جائے تو وہ ایک سنٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر کرے کیونکہ جب کوئی بھی انویسٹر ہے اور باہر سے خاص طور پر جب وہ دیکھے گا کہ اگر انٹریس ریٹ ہمارے ہاں زیادہ ہے انرجی پرائیس جو ہے وہ ہم بہت ہی ان کمپیٹیو ہے زیادہ ہیں اور ہمارے ہاں ٹیکس ریٹ زیادہ ہیں انرجی پرائیس کے لیے بھی جو ہے جو ابھی کے ٹیکر انرجی منسٹر تھے انہوں نے ایک اچھا پروپوزل جو ہے وہ بنا کے دیا ہے کہ وہ تیرہ سنٹ کا جو ہے نو سنٹ لے آتے بغیر کسی اور گورنمنٹ کی سبسیڈی کے تو آئی ٹھنک وہ چیز جو ہے ان سے آپ پریزنٹیشن جو ہے وہ آہ لے سکتے ہیں اور اس چیز کی امبلیمنٹیشن اگر آپ جلد جل کر دیں تو آئی ٹھنک وہ انرجی کی پرائیس انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ بھی کما سکتے تیسرا جو چونکہ آپ کو یہ سپیس ملے گی انٹریس ریٹ وغیرہ کم ہوں گے تو آپ کی جو ہے ڈیٹ سرویسنگ میں کمی جو ہے وہ آئی گی سبسٹینشل پریٹیزیشن کو آپ پرسو کر رہے ہیں اس سے آپ کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو انٹریس ریٹ گرنے سے ایک سال میں تین ٹریلین روپیز کی سپیس پیدا ہوگی اور آپ پریٹیزیشن سے بھی دو تین ٹریلین روپیز کی سپیس پیدا کر سکتے تو آپ پھر یہ ہے کہ اس ٹیکس ریٹ میں چالیس پرسن تو افیشل ہے پھر اس کے بعد دوسری ڈیویڈن ٹیکس اور لوڈ ہو کے وہ سکسٹی سکسٹی فائٹ چلا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بگیننگ پھر اسٹیٹ بینک کا اس سال جو ہے ایک ٹریلین کا پروفیٹ انکریمنٹل ہے وہ انکریمنٹل پروفیٹ بھی آپ کو اگلے بجٹ میں جو ہے وہ ہیلپ کرے گا تو ان سب جو آپ کو یہ سپیس پیدا ہو رہی ہیں ان سب کو آپ انرجی کی پرائس پے اور ٹیکس ریٹ میں خاص طور پر سپر ٹیکس جو ہے سپر ٹیکس جو ہے وہ اس وقت آپ کو سب ساڑھے چار بلین ساڑھے چار سو بلین جو ہے کلیکشن ہوتا ہوگا تو اگر آپ آدھا بھی کر دیں گے تو سوا دو سو بلین جو ہے وہ آپ گیو اپ کر رہے ہوں گے لیکن اس سے جو لوگوں میں یہاں سینٹیمنٹ پیدا ہوگا بہتر پوزیٹیو اس کے آپ کو بہت زیادہ آہ بینفیٹ ہوں گا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ٹیکس ریٹ سے ٹیکس کلیک نہیں ہوتا اور وہ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی بڑھانے سے جو ہے ہوتا ہے اور میں بہت ہی انڈوس کروں گا ہمارے فانس منسٹر صاحب کی یہ بات کہ ہمارے پاس پرسکرپشنز بہت ہیں صرف تو آپ کا بھی جو ہے اس میں بہت نولیج ہے ان کا بھی بہت نولیج ہے بلکہ ان کو تمہیں کہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ہمیں مشورت دینے کی ضرورت نہیں ہے پی بی سی چیئر وین آپ جو باتیں گورنمنٹ کو ایڈبائس کرتے رہے بس ان کو ایمپلیمنٹ کر دے وہ آہ وہ کافی ہے تو میری یہ سببیشنز ہیں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں ہم سب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی جتنی پرائٹیزیشن کی جو آفرز وغیر آنگی ہم اس میں بھرپور جو ہے آہ وہ پارٹسپیٹ انشاءاللہ یہ بہت شکریہ میں نے آہ عارف سب آپ نے بڑی امپورٹنٹ ساری باتیں کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے آہ جو ابھی آہ سینٹمنٹ آہ پوزٹیف ہو رہا ہے ابھی جو جو ریپورٹس کال آئی ہیں مشاورت کے ساتھ ہم انشاء اللہ یہ ساتھ فیصلے کریں گے but as you said stock exchange highest point پہ ہے اور مارچ میں جو آپ کی IT exports ہیں it is all time high 300 million dollars کچھ اوپر ہے اس طرح آپ کا جو جو current account i think that is positive اور اس طرح آپ کی remittances اس مہینے کی that's also higher تو اس سارے plus points ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس opportunity کو پوری طرح avail کرنا چاہیے اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو business community ہے اس کو ہم جتنی بھی ان کی جائز ان کی جو demands ہیں جس حد تک کہ ہم meet کر سکیں ان کو کریں اور ہمارا جو focus جو ہونا چاہیے number one export lead growth export lead growth and export lead growth میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد طریقہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو سب سب بڑا problems ہے foreign exchange کا اس کو ہم resolve کر سکتے over a period of time تو اس کے لئے میں ابھی جو میں چیمبر کو مل کے آئے ہوں اور آپ سے بھی میں گوشت گزار ہوں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے کے شروع میں میں اسلام آباد میں آپ لوگوں میں نے دعوت دی ہے آپ آئیں وہاں پہ انشاءاللہ اور ہمارے جو متعلقہ ministers secretaries اور جو experts وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ ان کو ایک دن لگے ڈیڑھ دن لگے دن رات بیٹھیں گے جو جو problems جہاں پر ہمیں fill for action لینے چاہیے ان کو ہم وہاں پر resolve کریں گے اس کے لہور والوں کو لہور جانے دوں گا this is the only way in the shortest way that we move forward اور ہم آپ کے problems to solve کریں آپ نے بات کی privatization کی تو یہ انشاءاللہ I want to guarantee you باقی اللہ کے ہاتھ میں ہم سب خطاکار لوگ ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن یہ انتہائی شفاف ہوگی privatization انتہائی شفاف I guarantee you by the grace of God اور free of any obstacle bureaucratic delay کتن اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ آئیں اپنے combination بنائیں joint ventures بنائیں باہر سے اچھی company لے کے آئیں چاہے وہ PIA ہے چاہے وہ outsourcing of airports ہے چاہے وہ discuss ہیں ultimately اس میں بھی آپ سے مشروع کریں گے کہ ہمیں پہلے concession دینے چاہیے اور پھر privatization کرنے چاہیے ڈسکورس کی It's a question which needs to be you know further debated لیکن اس کو پر ہمیں فیصلہ کرنا پھر آپ دیکھیں جو آپ کے SOEs ہیں وہ اپنے state owned enterprises اس سے ان تاثاری چیزوں کا اب جمع کر لیں تو سال کے عربوں کھربوں ہمارے جو going down the train آپ آئیں آپ آگے پڑھیں گو گورنمنٹ کا کام انڈسٹری کو چلانا نہیں گورنمنٹ کا کام صرف اور صرف policy دینا and should become act as a catalyst nothing more and nothing less میں اس میں believe کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری ٹیم اس میں believe کرتی ہے آپ آگے پڑھیں and sky is the limit اگلی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اب دیکھیں ایکسپورٹرز کے ہم نے ابھی جو ہی government die sixty five billions rebates ہم نے دیے ان کو کسی کو کسی کی آہ پام کو گریز نہیں کرنا پڑا کسی کو کوئی اپنا آفسر کو کچھ مانگنا نہیں پڑا آپ کو بیچن billion مل گیا ابھی آج جہاں بات ہو رہی تھی اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو resolve کریں گے لیکن ایک میں انتائی عدب سے آپ کی خدمت پر گزارش کرنے چاہتا ہوں یہ آپ سب بڑے پاکستان کے میمار ہیں یہاں پر بڑے بڑے ہم ساتھی بیٹے ہیں اور میں سب میں شہراجی صاحب ہیں اور دوسرے لوگ بیٹے ہیں یہاں پہ تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو ایک کر کے دکھایا ہے اور محنت کر کے اپنی انجنیوٹی سے آپ نے اپنے بڑے بڑے ایمپائرز بنائے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بڑے فقر کی بات ہم سب کے لیے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں یہ رینٹل جو بزنس مائنڈ ہے اس سے نکل کر محنت کریں جو پڑکشن جیسے بڑے آپ کی پر ایک ریل جیسے بڑے آپ کی ہائی کالٹی آپ کی مارکٹنگ ہو جو آج زمانے کا تقاضہ ہے اور وہ آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح اس کا علم ہے اس کے لیے حکومت جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اسلام آباد میں ہم ایمبیڈ کر رہے ہیں آل ایمپورٹن ایکنومک منسٹریز میں کنسلٹنس آف ورلڈ کلاس ابھی ایف بی آر کی جو ہو رہی ہے ڈیجنیزیشن کل یہ بتائیں گے آپ کو آج کل میں یہ فیصلہ ہو ہونے والا ہے ہارنگ ورلڈ کلاس کنسلٹنس اور انشاءاللہ ہرن پرسنس کے طرف جائیں گے اسی طریقے سے منسٹریز میں ہم لے کے آ رہے ہیں ایکسپرٹس لے کے آ رہے ہیں ورلڈ کلاس جو ہمیں وے فورٹ بتائیں گے سعودی ریبیا کا ڈیلیکیشن آ رہا ہے پاکستان اگلے مہینے میں جا رہا ہوں چند دنوں میں and we are expecting a high part business ڈیلیکیشن سعودی ریبیا میں آپ کو ان کے ساتھ بٹھاؤں گا